ایکس مائی سکول ایکس مائی سکول ایکس مائی سکول ایکس مائی سکول میہ نام امن ہے اور میں ابھی اپنے مطر کرتیکہ، نیہا اور سویتا کے ساتھ درہنگا پبلک سکول کے پرانگن میں موجود ہوں ہمارے سکول کے افتحابنا سن دوہزار میں ہوئی تھی یہاں سی بی ایسی اکلیٹیڈ سکول ہے یہاں پر کلاس 1 to کلاس 11 تک کی سکشہ پردان کی جاتی ہے ہمارے سکول کے سکشک بچوں کو گنوطہ پون سکشہ پردان کرنے کے لئے سمرپیت ہیں یہاں پر سکشہ کے ساتھ ساتھ بچوں کے ان سروانگین وکاس پر دھیان دی جاتی ہے یہاں پر بچوں کے ساریلک وکاس پر وشید دھیان دیا جاتا ہے ہمارے سکول کے بچے کھیل کود میں بھی راجی کا نام روسن کر چکے ہیں چلیے اب میں آپ کو اپنے ویڈیالے سے پریشت کرواتا ہوں ابھی ہم اپنے سکول کے کیمسٹری لیب کے سامنے کھڑ رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو ہمارے میتر کرتکہ بتائیں گی دھنیواز جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سکول میں ڈیفرنٹ سیسٹیز ایو لیور ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے کیمسٹری لیب کے مادم سے بچے یہاں پڑ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی اپنے کیمسٹری لیب میں ہیں یہاں پہ بہت سارے بچے اپنے ایکسپریمنٹس میں لگے ہوئے ہیں تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسے اس کے مادم سے یہ اپنے سکشہ کو اور وقصد کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹس کے ٹھو وہ اپنا خاصل کر رہے ہیں تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسے اس کے ٹھو وہ سیکھ پا رہے ہیں کیا براہ سکرنگی ہے کیسے آپ کی یہ دیکھ کر رہے ہیں ایکچوالی ایکسپریمنٹس ہلپ اس لرننگ دیز فیکس مور ریگررسلی ہم لوگ اسے بکس میں پڑتے ہیں ہم لوگ اسے کلاس رومز میں نوت کرتے ہیں بٹ جب ہم اسے پریکٹیکل لابز میں پر فارم کرتے ہیں تو یہ ہمارے مائنڈ میں ایک ایمیج پر جاتا ہے اور یہ ہمارے لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے یہ سارے تھیسے سارے تھیوری ہمارے لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے سو ایکسپریسل سالالہ فرس کیا آپ بتانا چاہیں گے آپ کی یہ کیسے مدد کر رہے ہیں بسکل ہم لوگ جو بکس میں پڑتے ہیں وہ تھیوریٹکل ہی ہوتا ہے اگر اس کو پریکٹیکل ہی اسے کل لیتے ہیں تو ہم لوگ ایک اور بینیفیٹ ہوتا ہے بسکر کسی آدمی کو تھیوریٹکل ہی اگر بتا جائے تیرنا ہے تو وہ تنیسی نہیں تر سکتا ہے اگر اس کو تیرا دیا جائے بتا جائے تھیوریٹکل ہی لکھو تو وہ اچھے چل لکھ سکتا ہے so it's quite very beneficial for us اب ہم لوگ ہمارے کمپسٹی کلچھ کے پاس چلتے ہیں ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں کی آخر وہ کس طرح سے بچوں کو help کر رہے ہیں یہ سب ایکسپریمنٹ کرنے میں sir will you please stay how you are just helping them actually practical is always helpful for the students جو پریوکشالہ ہوتی ہے اور پریوکشالہ میں جو پریوک کریا جاتے ہیں وہ بچوں پر ایک امیت شاپ شورتے ہیں وہ کوئی زندگی ان کے ساتھ رہتی ہے تو یہ جو سکشن کاز ہوتا ہے شایدھانٹی کروک سے کلاسوں میں اس کا ایکسپریمنٹ کیا دیا جائے بچوں کو تو وہ ہمیشہ اسے یاد رہتے ہیں اور اس کے ادھار کو آگے پری کلپ نہ کر سکتے ہیں تو سائنس کو کیسے آگے لے جائیں آئیے اب میں آپ کو ہمارے سمارٹ کلاس میں لے کر شلتی ہوں at first I would like to interact with students and how they are reading with smart class and how they feel they are blessed with smart class and reading with this is cool how you feel that smart class has been used with smart class actually smart class provides us an audio and video facility we have heard from junior classes that if we listen the thing which is being taught to us that will be more beneficial to us so in smart class we have both facilities of audio as well as video I am feeling immense pleasure to be in smart class which facts I am not understanding in classroom taught by teachers I can understand easily in smart class how do you feel that smart class has been used with smart class how do you feel that smart class has been used with smart class how do you feel that smart class has been used with smart class how do you feel about smart class who know the word smart class just you can hear it how do you feel that smart class can hear it how do you feel about smart class پبلک سپیکنگ کے بارے میں سیکھنا ہے پبلک سپیکنگ کیا ہوتے ہیں ان کے دو پروپ کیا ہوتے ہیں جنہیں زیادہ پبلک سپیکنگ کر سکیں اور اچھے نیتا ہے کسی چیز کے لیڈر بن سکیں تو آپ ان سب چیزوں سے کیسے بینیف کرجیڈ ہیں کیا بتانا چاہیں گے یہ سب چیز ہمارے سیچیں بہت کام آئے گا کبھی ہمیں کسی چیز موقع ملا کسی چیز کو ابھیفت کرنے کا اس میں پبلک سپیکنگ کام آئے گا یا کبھی عمل آگے جا کے کسی فیل میں نیتا بنے تو اس میں کام آسکتا ہے کسی بچید میں لیڈر بننے کا موقع ملے تو پربلسٹنگ بہت کام آئے گا کلاس کے ٹیچر سے جانتا ہے کہ وہ اس بارے میں عرصہ میں کیا کہنا چاہیں گے سر یہ ڈیویٹ بچوں کو کیسے مدد پہنچا رہا ہے دیکھیں ہمارے سکول کے جو فلسپی ہے اور جس اس آدھار پر یہ سکول کی شروعات بھی تھی وہ ہے it is better to light a candle than to curse darkness یعنی کہ ایک دیا جلانا زیادہ آوشک ہے کہ اندھیرے کو کوشنے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس شہتر کے جو بچے ہوتے ہیں اس جلے سے نہیں مہرتات پر یہ پورے مدھرہ شہتر سے ہے ان میں جو اکادمک جو میرٹ ہے اس میں کہیں بھی ان میں کمی نہیں ہوتی یہ جو بھی پورے دیش کے جو best examinations ان کا result بتاتا ہے لیکن جو اپنے آپ کو ویکٹ کرنے کی جو جھمتہ ہوتی ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں external personality وہاں پر یہاں کے اسٹوینٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے مارک ہا جاتے ہیں آئیے اب میں آپ سب کو اپنے ڈائیکٹر سوال سے ملواتی ہوں جو اسکول کے سنساپک ہے آئیے کچھ کوششن سکوشتے ہیں ان سے آپ نے اسکول کو سیٹل کیا ہے آپ کئی سارے لائنز میں رہن چکے ایسا پروفیسر، ایسا ٹیچر، دب دو آئی ٹی کے آپ کو ڈائیکٹر بن چکے سو آپ کی اندھر یہ تھوٹ کہاں سے آیا ہے آپ کو ج dormit شرожہ جو چپ آپ کو گزر کرتے ہیں اور کم، اس За детrar کا میرے دوسیقی تو ہمجھے کہ ہم باقی ورادہ ایسا کیا گھرم اور وہی ایسا کیا گھرم اس میں دوسروں سے 20 عام میں نے کماری کیا گھرم دیگر دیگروں نے اس کیا کچھا اور ہم نے کامی دونیوں سے کچھا ہمیں ہمیں بیار بہار ہمیں ایک ایک بہت کچھنا بہت کچھا موسیقی